موسیقی کھلے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ بہت بہت مہد پھول ہے تو میں نے ایک چارٹ بنایا آپ کے لئے سب دلوں کے لئے چارٹ بنایا ہے اور جو بھی وہاں کاؤنٹنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کے لئے چارٹ بنایا ہے کہ آپ کو کیا سرکشہ کرنی چاہیے کاؤنٹنگ کے وقت تو میں چارٹ یہ آپ کو دے بھی دوں گا اب اس چارٹ میں آپ دیکھو گے کہ پہلے لکھا ہے سی یو نمبر سی یو نمبر مطلب کنٹرول یونٹ نمبر بائیں طرف اوپر کنٹرول یونٹ نمبر اس کے نیچے لکھا ہے بی یو نمبر بی یو نمبر بی یو نمبر سو کنٹرول یونٹ نمبر ہوگا یہاں بیلٹ نمبر یونٹ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر پیپر سیل ہوگی اس کی پیپر سیل ہوگی وی وی پیٹ آئی دی ہوگا سو یہ چارے چیزیں چاروں چیزیں لکھت روپ میں ہوگی وہاں ٹھیک ہے آپ کو میچ کرنا ہے کیونکہ یہ کنٹرول یونٹ نمبر کو آپ کو دیا جاتا ہے پھر آپ آ جاؤ کاؤنٹنگ ٹیبل نمبر ون میں ادھارن کے طور پر کاؤنٹنگ ٹیبل ون نمبر ون میں آپ دیکھو گے ای وی ایم ایز آن ای سی آئی ٹھیک ہے نو پرابلم تیسرا کالم بہت بہت امپورٹنٹ ہے تیسرا کالم پہ لکھا ہے چار جون چوبیس چار جون دوہزار چوبیس ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہے ٹائم ٹائم مطلب کہ یہ ریزلٹ سے پہلے ریزلٹ سے پہلے یہ لکھت روپ میں آ جائے گا چار جون ٹائم کب مطلب کہ کب یہ اس کا ٹائم کب ہوگا یہ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اگر اس ٹائم میں انتر ہو تو گھر بڑھ ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس ٹائم میں کوئی انتر نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ کاؤنٹنگ ٹیبل نمبر ون میں چار جون کا کھلے گی مشین تو آپ کو دیکھنا ہے کیا ٹائم ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی انتر ہوگا مطلب کہ ٹائم الگ دکھائے گا کہ اس کا مطلب کہیں اور بھی کھل چکے ٹھیک پھر اگلا ٹیبل اور امپورٹنٹ ہے سیریل نمبر وہ سیریل نمبر بھی یہاں لکھت روپ میں آ جائے گا اور کنٹرول سیریل نمبر میکچ ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے کینڈیڈیٹ آ جائیں گے ٹوٹل پول ووٹس آ جائے گی ٹھیک ہے نا ٹوٹل پول ووٹس جب آ جائے گے تو دھیان سے اس کو دیکھنا تاکہ جب کاؤنٹنگ میں ووٹ زیادہ ہوں تو گھر بڑی پھر آ جاؤ آپ اب جب یہ اوپر کی باتیں سب ہو جائیں تب ہی آپ ریزلٹ بٹن دبانا کی انومتی دینا پہلے چار جون ٹائم سیریل نمبر کینڈیڈیٹ بیٹری جو بھی ہے جب یہ ختم ہو جائے تب آپ اس کو بولنا کہ آپ ریزلٹ بٹن دبائیے ٹھیک ہے جب آپ ریزلٹ بٹن دبائیں گے تو آپ کو لکھے گا پول ریزلٹ ادارن کے طور پہ چھبیس اپریل دوزار چوبیس اس دن مددان ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر اگر اس میں بھی کوئی انتر ہے تو بھی گھڑ بڑی ہے اور پی ایس ٹی کا مطلب پول اینڈ پول سٹارٹ ٹائمر اور پول اینڈ ٹائمر تو پول سٹارٹ کب ہوئی پول اینڈ کب ہوئی یہ بھی اس میں آ جائے گا اس کے بعد سیریل نمبر یہ جو سیریل نمبر پہلے سیریل ٹیبل کے نمبر سے میچ کرنا چاہیے پھر کینڈیڈیڈیٹ اور پھر ٹوٹل ووٹس پول اس کے بعد کوئی پرابیلنم نہیں تو دیفو دو چیزوں پہ دھیان رکھو ریزلٹ بٹن نہیں دبانا جب تک ویریفیکیشن اوپر کولم کے ہو جائے اور اگر وہ ٹائمنگ اور اس ٹائمنگ میں انتر ہے پور ریزلٹ کی ٹائمنگ میں تو گڑبر ہے اس ٹائمنگ میں انتر ہے تو گڑبر ہے ٹھیک ہے تو یہ سب میں آپ کو دے بھی دوں گا ٹیبل بھی دے دوں گا یہ میں چاہوں گا کہ سارے راجنیتک دل اور سارے کینڈیڈیڈیڈیڈیڈ جو وہاں کاؤنٹنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ اس کو دھیان سے دھیان پوروک پہلا کولم چیک کر کے تبھی کھلوائیں مجھے مجھے سبیر میں آپ کو مجھے 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 آپ مجھے آپ آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے آپ آپ میں بشواس نہیں ہے بشواس ہے لیکن جب تک مت داتا یہ نہ دیکھے کہ جو میں نے ووٹ دیا تھا وہ ایکچولی اسی پرتیاشی کے پرتی کاؤنٹ ہوا ہے یا نہیں جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے یہاں تو مشین کہتی ہے نا تو اسی کے لیے ہم نے کہا ہے اس میں کوئی ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے آپ سابدہ نہیں رکھئے آپ کے پاس جب پتا چل جائے گا کہ کتنی ووٹ پول ہوئی ہیں تو اگر کاؤنٹ ووٹ میں انتر ہے کیونکہ اس میں پوسٹل بیلٹ بغیرہ نہیں گینے جاتے ہیں وہ تو ایک الگ ہاتھ سے گینے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ٹائم میں کوئی انتر ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا سبھل سر did you discuss with the other political leaders the opposition leader that the precautionary which you have taken did you speak to them that they should be نہیں نہیں I try to gather gather this information from everybody tabhi ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے تاکہ سب لوگوں کی صوبیدہ کے لئے کیا ہے انہیں کوئی ایسا نہیں کیونکہ بعد میں اگر آروپ لگے تو اچھا نہیں ہے یہ بھی تو اچھا نہیں ہے نا کیا سب چار جون سے پہلے اور ایک تاریخ کے بعد آپ کوشش کریں گے تمام political parties ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ ہیں اور اس پر discuss کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے اپنے لوگوں تک یہ اس بات کو پہنچا پائیں کیا اس چیز کی کوشش نہیں ایسا ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے بات کر چکا ہوں میں جیسے اتنا ملال میں انہوں نے already 17c form کٹھا کی ہیں اور کیونکہ میں نے یہ پہلی بار یہ issue اٹھایا تھا یہ مدہ میں نے ہی پہلی بار اٹھایا تھا 17c کے form کا اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اب جو بھی counting agent ہے اس دیش میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ 17c کا form صحیح طریقے سے فیل ہو آیا کہ نہیں تو ایک ایک جانکاری جب لوگوں کو ملتی ہے جب لوگ چکننے ہو جاتے ہیں تو نشجت روپ سے فائدہ جنتا کھا ہے کیونکہ جو جو مددان کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں سر آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ای بی ایم میں اتنے پروٹوکولز ہیں اس کی پرکریہ میں کی اگر اس سے کوئی چھٹ چھٹ ہوتا ہے یعنی ٹیمپری ہوتی ہے تو اس کو ہم پتہ کر سکتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی الیکٹرونک جیسے یہ میرا موبائل ہے اس میں ایک لاغ ہوتا ہے نا جب کال کرتے ہو ٹائمر آ جاتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے کال کیا اس ٹائم کسی نے کال لیا